دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان دو دن پہلے اتر پردیس کے میرٹ سے خبر آئی تھی دھاکڑ خبر نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو خبر دکھائی تھی اب یہاں ایک ذمہ داری والا ڈائلوگ بولنا بھی ضروری ہو گیا ہے دھاکڑ خبر کے لیے ذمہ داری کے ساتھ وہ خبر آپ کو دکھائی تھی تو اس خبر میں بتایا تھا کہ بھارتی جنتا پاڑی کے بیدائک سنگی سوم کے پرتی نیدھی شیکھر نے ایک ایسے ویجلی بھاک کے جے ہی کو اپنے کیمپ کا ریالی میں بولایا کمرے میں بند کیا بری طریقے سے مارا پیٹا اپنے ساتھ ہوئی اس نائنصافی کے لیے جب جے ہی نے آواز اٹھائی اور اپنے ویجلی بھاک کے کرمچاریوں ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر دھرنا پردرشن کیا تو اسی جے ہی کو خامیازہ بگتنا پڑا اس کا ٹرانسپر کر دیا گیا اس پورے معاملے میں پولیس کے اوقات نہیں ہو پائی کہ وہ ایف آئی آر درش کرتی جے کی طرف سے اور بی جے پی ویدائک کے پرتی نیدھی کے خلاب کوئی کاربائی کرتی اب ایسی ہی تصویر آپ کے سامنے مدھورا سے رکھنے جار رہا ہوں یہاں آر ایس ایس کے بی جے پی کے کارکرتاؤ نے پہلے پولیس والوں کو مارا میں تصویریں رکھوں گا آپ کے سامنے کیسے ہیلمیٹ سے پولیس والوں کو مار رہے ہیں اور کیسے بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک مہیلہ نیتا جو ہے وہ چپل سے تھانے دار کو مار رہی ہے لیکن پھر بھی کاربائی تھانے دار پر ہوئی ہے تھانے دار کو لائن آزیر کر دیا گیا ہے چوکین چارج اور ایک سپائی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور جو دو ہوم گارڈ ہیں کیونکہ ان کو ڈائریکٹ ایس ایس پی تو کچھ کر نہیں سکتا تو ایس ایس پی نے ہوم گارڈ کمانڈنٹ کو اس بارے میں پتر لکھ دیا ہے یہی نہیں اس پورے معاملے میں پولیس والوں کے خلاف آر ایس ایس اور بی جی پی والوں کی اور سے مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے تو بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے یہ معاملہ تو خبر کے پہلے حصے میں اسی کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اور خبر کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ پولیس کے ساتھ آخر ہوا کیا کیا ہے تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے ہوا یہ آپ لوگوں کو تھوڑا جان لینا چاہیے زیلا مطھورا یعنی کہ کرشن نگری اور اس کے علاوہ وہاں کا جو تھانہ ورندہ ون وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں احتیاسک پرسٹ مومی دھارمی پرسٹ مومی والا ورندہ ون تھانہ ہے کمب چھتر جہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کمب لگتا ہے وہ والا چھتر اور وہاں پہ ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے دیو رہا بابا گھاٹ یہاں پر ریس ایس کے زیلا پرباری یا یوں کہیں ریس ایس کے زیلا پرچارک پرباری تو ہوتے نہیں منوج اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچتے ہیں کسی بات کو لے کر وہاں موجود پولیس والوں سے یا یوں کہیں سیدھے ورندہ بن کے تھانے دار انوش کمار سے ان کی ہوت ٹوک ہو جاتی ہے جس سے ہندی باشا میں کہتے ہیں اب عدرتہ ہو جاتی ہے اس کی سوچنا پوری چھتر میں آگ کی طرح فیل جاتی ہے اب آپ تصویروں میں دیکھنا شروع کریے اس کے بعد بھاجپا اور آر ایس ایس کے لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں اور جہاں جہاں جو جو پولیس والا ملتا ہے اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں نپنسک بنچی کی پولیس جو دلیتوں پر OBC پر مسلمانوں پر گھر میں گھس گھس کے بار کرتی ہے انکاؤنٹر میں مارتی ہے ان کا ہاتھ تک نہیں روک پاتی ان کا ہیلمیٹ تک نہیں چین پاتی میں آگے تصویر رکھوں گا دیکھے گا کتنی شرمان تصویر ہے تھانے دار کو بھارتی جنتہ پارٹی کی مہیلہ نے تھا چپل سے مار رہی ہے پولیس کی اوقات نہیں ہے نا یہی اوقات رہ گئے ان سے پٹنے کی اور ان کے سامنے بولے گی تو اسے اپنی اوقات کا اندازہ پولیس کو ہو جائے گا جل نگم چورہا جیسے بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو گھاٹ ہے اس کے پاس کا جو چورہ ہے مہا پہ پولیس والوں کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی جاتی ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو بتایا گیا کہ اس دوران بھارتی جنتہ پارٹی کے کشنی تک گھائل ہو گئے گھائلوں کو زیلا سپتال لے جائے گیا زیلا سنیوکتہ سپتال ڈسٹیک جوائنٹ ہسپٹل لے جائے گیا اور وہاں پر بھی بیچے پی کے کارکرتاؤں نے اور آر ایس ایس کے کارکرتاؤں نے آروپ ہے کہ پلیس والوں کے ساتھ اور سواستے کرمچاریوں کے کراف یعنی کہ ڈاکٹر جو ہے ہسپٹل کا میڈیکل سٹاف ہے ان کے ساتھ مار پیٹ کر دی سوچنا پا کر تھانے دار انوش کبار ماں پہنچ گئے آروپ ہے کہ انہوں نے لاتھی چارج کر دیا لاتھی چارج کر دیا لاتھی چارج کی تصویر دکھاؤں نا بھئی اکبار میں بھی چھاپ رہے ہو اس کو بھی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے لاتھی چارج کر دیا بس اس کے بعد کیا تھا یہاں موقع پر جو ہے بی جے پی کے ایک نیتہ موجود تھی ان کا غصہ ساتھوے آسمان پہ پہنچ گیا اور وہ تھانے دار کو چپل سے مارنے لگی دیکھیں کیسے وہ تھانے دار کو چپل سے مار لہی ہیں اور مہیلا پولیس تھانے دار کو بچانے کے لیے آگے آئی ہیں ان کا نام سیما چطر ویدی بتایا جاتا ہے یہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی سے زلہ پنچائج سدہ سے آپ کو پتائیے ورتبان سمیہ میں پنچائج چناؤں ہونے ہیں تو انہیں لگا ہوگا اس بہانے تھوڑا فیمس ہو جاتی ہوں تھوڑا میں بھی کہنا میں دادا نیتہ بن جاتی ہوں اور دادا نیتہوں کی بھارتی ہے جنتہ پارٹی میں زیادہ پوچھے اور میں بھی کہوں گی دیکھو آر ایس ایس والے ہمارے بھئیہ کہ اوپر اگر ہاتھ اٹھایا پلیس والوں نے تو میں نے تو جا کے چپل سے مارا یہ اوقات ہے پلیس والوں کی کہ میں انہیں چپل سے ماروں گی اگر میرے آر ایس ایس کے کارکرطہ پر وہ ہاتھ اٹھائیں گے یا ان پر کچھ ان کے ساتھ ابتردہ کرنے کی کوشش کریں گے اس پورے معاملے کو لے کر جب پترکار انہیں ان سے پوچھا تو کیسے اس پورے معاملے سے مکرنے لگی کہنے لگی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی کارکرطہ پلیس والوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں جو آر ایس ایس کے جو ہے پرچارک کے ساتھ اس طریقے کے حرکت کی گئی ہے سن لیجی ان کے زمانے بتائیے کیا معاملہ ہے اور کیا کاروائی کی گئی ہے ہمارے جلا پرچارک منوز جی بھائیسہ کے ساتھ کچھ ابتر بیوار باہر سے کوئی فورس آئی ہوئی تھی انہوں نے کچھ ابتر بیوار کیا ہے اسی کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ آج ان کو کہا ہے کہ کاروائی کرنے چاہیے کیا کاروائی کیا آبی تک پریش پریش پر دی چکتے ہیں کیا کاروائی کیا ہے یا کیا ہوتا ہے نہیں ان کے ان کے خلاب پوری کاروائی ہو رہی ہے ان کے نیلمبن کے آدیش ہو رہے ہیں یہ وہاں پر نا جمنا جی پر ناہا رہے ہیں وہی پر انہوں نے کوئی بتمیزی کی ان کے ساتھ اسی کے لیے کارکرطاؤں میں آکروشا آپ پلیس کی آشواشن دے رہی ہے اور آپ کی کیا مانگے کاروائی ہونی چاہیے یہ ہی مانگے جو دوشیاں ان کے خلاب کاروائی ہونی چاہیے جو ہمارے جلا پرچارک جی ہیں انہوں نے جو بھی کہا ہے وہی کاروائی ماننے کوئی کوئی روڈ جام نہیں سنگ کامی وہ کوئی اور لوگ اس آر میں کچھ کر رہے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کوئی روڈ جام میں کچھ نہیں ہمارے کارکرطاؤں اندر تھی کوئی کچھ نہیں اس طریقے کوئی بات نہیں اگر ہماری آر میں کسی نے اور کچھ نہیں کہا تو وہ نہیں کہہ سکتے ایسا کوئی ویوار ہماری طرف سے نہیں ہوا ہے جو غلط لوگ ہیں ان کے خلاب کاروائی ہونی چاہیے سن لیں آپ نے اس کے بعد تو معاملہ اور آسمان میں چڑھ گیا مطلب بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے نتاو نے اورنگا مشروع کر دیا تھانے کے باہر پہنچ کر پردرشن کرنے لگے اور کہہنے لگے تھانے دار کو برخواست کرو لب سسپینڈ نہیں کرنا ہے لائن آزی نہیں کرنا برخواست کر دو ٹرمینیٹ کر کے اس کے گھر بے دو ہنگا میں کی سوچ نہ پاکا ڈی ایم نبنی چیہل یہاں پہ پہنچ گا اور یہاں کے جو ایس ایس پی ہیں گور او گروبر وہ یہاں پر پہنچ گئے تین گھنٹے لگے ان کو آر ایس ایس اور بی جے پی کے کارکر تاؤں کو منانے میں تین گھنٹے تین گھنٹے تک سوچئے ذرا کیسے یہ لوگ ان کی خوش آمد کر رہے ہوں گے ٹھوڑیوں میں ہٹ ڈال ڈال کے لیکن کیسے منائے جانتے ہیں اپنے تھانے دار کو لائی ناظر کر کے درو گا سی بھائی کو سسپینڈ کر کے اور دو ہوم گار جو ہیں ان کے خلاب کمانڈینٹ کو ریپورٹ بھیج کے ساتھ ہی ان کے خلاب وفائی آر درج کر کے تمام آشفہ سند دینے کے بعد ان کو منایا نہیں یقین آرہ پہلے آپ آر ایس ایس یا بی جے پی کے جو بھی انیت آئیں جن کا ویڈیو ہمارے پاس آیا ان کی زبانی سن لیجئے وہ بتا رہے ہیں اس پورے معاملے کی جو جن پرچارکوں نے اپنا جیون راکٹی کے لیے سمرپت کر دیا ہے پورا کا پورا جیون راکٹی کے لیے سمرپت کر دیا ہے ان پرچارکوں کے ساتھ افردتا کی گئی اور میں ایک بات اور آپ کے مادنے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان پرچارکوں کے لیے ہم کروڑوں کروڑ کار کرتا جان دینے تک کے لیے تیار ہے یادی ان کے اوپر ان کے سممان میں آدم سممان میں سوائمان میں کوئی کنگلی اٹھاتا ہے تو ہم سب کار کرتا کر باج پاہ کار کرتا کر اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے ایسے ہمارے مہان بیکتت جو کہ اپنا جیون جن لوگوں نے سمرپت کر دیا راکٹی سبا کے لیے ان کے ساتھ افردتا کیا جانا بہت ہی دننیا ہے اور یہ کار انہیں نکارہ ازکاریوں کے دورہ کیے جا رہے ہیں جو کہ سباہ اور لوگتر مان ستہ کے اور روزی جی کی سرکار جس پرکار سے کانون بیوستہ کو نے انترل کیا ہے وہ کانون بیوستہ کو کچھ بگا کر دکھانا چاہتے ہیں اور اس کو لے کر انہوں نے یہ کرتے کھکر تک کیا ہے میں نے اپنے امارل انسان کی گھولا کر دی تھی یہ تھانہ سندہ بن سسپینڈ نہیں ہوگا تب تک میں امارل انسان پر اپنے کار کرتاوں کے ساتھ بیٹھوں گا اور اسی پرپیچ میں ان لوگوں نے سلام مذبرا کر کے یہاں کھانے کو سپینڈ کرنے کی گھوزڑا کی ہے اور دوسری پلس کرمیوں کے خلاف کاروائی کی گھوزڑا کی ہے اس کے بعد یہ درنا میں نے سماپ کی ہے اپنے پریش تکاریوں کے کہنے پر آجائے کے کچھ ویڈیو باغل ہو رہے ہیں جس میں پلس کرمی پٹائی ہو رہے ہیں وہیں اسپطال بھی چار گھنٹے چاہتے ہیں یہ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں اس کے لیے خیت پرکٹ بھی کرتا ہوں لیکن یہ ہمارے جب پلان میں نے جیسے آپ سے نبیدن کیا کہ ہم کار کرتا ہوں کرو کرو سیم سے بکر کار کرتا اپنے پرچارکوں کے سوال مانتا ہے اگر کوئی آ چاہتی ہے تو اپنے جان تک دینے کے لیے تیار ہے اسی کلی میں یہ گھٹا ہوئی اور میں تو بہت اس گھٹا کو یہ مانوں گا کہ بہت سیم سے یہ گھٹا ہوئی کیونکہ اگر وہ اس چیز کا کہیں آبان کر دیتے ہیں یہ ویڈیو کم بائرل ہو جاتی اب آپ کو یہاں سے لے کے چلتے ہیں خبر کے دوسرے حصے کی طرف اور یہاں آپ کو بتانا یہ بہتر ہوگا کہ اس پورے معاملے میں ایس ایس پی یعنی کہ گوراپ گروور کا کیا کہنا ہے تو سن لیجئے پھر بتاتے ہیں ان کے بیان کو کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے دیکھیں آج صبح سے دو تن کٹنا کرم ٹھانہ ملتا ون چھے تن میں ہوئے ہیں اس کٹنا پر سمجانت میں لیا گیا ہے اس میں جو ابھی سبھی لوگوں دوارہ اپنی بات بٹائی گئی ہے اس کی بھی سنگیان میں لیا گیا ہے اس میں جو جانکاریاں پرابت ہوئی ہیں اس کے ادھار پر کچھ خلوش گرمیوں کے لیے گوش پایا گیا ہے اس کے اقلاب تک کاروائی کی جا رہی ہے اس کے ادھریکٹ دو بھی ساکش ہمارے سامنے آئیں گے جو بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں گے اس کے امسار جو بھی ویدی سممت کاروائی ہوگی وہ پرشاسن دوارہ کی جائے گی آپ سبھی کو آشوست کیا گیا ہے کہ ایسی گھٹنایں بھوش میں نہ ہو اس کے لیے بھی جو پرکی ہموں کو اپنانی ہے وہ بنائی جائے گی اور شانتی کا محول تیسے بنائے رکھا جائے اس کے لیے پون ہمارے دوارہ کاروائی کی جائے گی سن لیا آپ نے انہوں نے کہا ہم نے کچھ اپنے پلیس والوں کی گلاپ ایکشن لیا ہے کھل کے بول نہیں رہے ہیں اور اس پورے معاملے میں جیسے ہمارے پاس تتھی آتے رہیں گے اس حساب سے کاروائی کی جائے گی لیکن ایس ایس پی گور آف گروور کے مطابق اور ہمارے پاس جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق جو تھانے دار ہے نوج کمار ان کو لائن حضر کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو چوکی پرباری ہیں پی کے اپادیا ہے ٹھیک ہے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ جو یہاں پہ سپاہی ہے اس کا نام امیت اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دو ہوم گارڈ ہیں جس میں سے ایک کا نام راجیش ہے ہمارے پاس دوسرے کا نام امیت ہے ان کے خلاب کاروائی کے لیے لکھا گیا ہے ہوم گارڈ کمانڈینٹ کو کیونکہ ایس ایس پی ڈائریکٹنگ پر ایکشن خود نہیں لے سکتے ہیں لیکن یہ تصویر صاف کر رہی ہے کہ وہ میرٹ تھا وہاں پہ جے ہی پٹا کاروائی کی مانگ کی تو پھر اسی پر ایکشن ہو گیا یہاں پولیس پٹی ہیلمیٹ سے مار رہے ہیں چپل سے مار رہے ہیں لیکن کیونکہ سامنے بھاجپا اور آرسز کے لوگ ہیں تو پولیس پر ہی کاروائی ہوئی کیا شرم آئے گی اترپردیس پولیس کو یا اپنے لوگوں کو ایسے ہی پٹتے ہوئے دیکھتے رہیں گے ہمیں وہ تصویریں بھی یاد ہیں جو علیگڑ کے ایک زیلے سے آئی تھی جہاں بیجے پی کا ویدھائک اندر گز گیا اور تھانے دار کے ساتھ کس طریقے سے مار پیٹ کی اور گالی گلوچ کی لیکن بعد میں ایکشن بیجے پی ویدھائک پر نہیں ہوا ایکشن ہوا پولیس والے پر یہ تصویر یہ بھی بیان کرتی ہے اسے اس پس منظر میں بھی دیکھا یا اس اندر میں بھی دیکھا اور سمجھا جانا چاہیے کہ آنے والے ٹائم میں چناؤ آ رہا ہے کیا بیجے پی اور آر ایسس کے کارکر تھا پولیس والوں پر اپنا ایک بھوکال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے اندر اپنا ایک ڈر اس تاپیت کر چکے ہیں اور آنے والے چناؤ میں جو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پنچائے چناؤ جو ہونا ہے اس میں اس تھانی پولیس ہی اپنی اہم بومی کا نباتی ہے کوئی پیراملٹری فورسز اس میں نہیں بلائے جاتی ہے تو کیا اس سے پہلے یہ لگتار جو تصویر اوبر رہی ہیں اور پرشاسنی کا دکاری جو ہے بجلی بھاگ کے ہو چاہتے ہیں کسی اور کہوں ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے چناؤ کہ دوران تو ان سب پر دباؤ بنانے کی کوشش ہے یا کچھ اور میسیج دینے کی کوشش ہے کہ ہمارے خلاف اگر کچھ کرنے کی کوشش کی ہم جو چاہے وہ کریں تم صرف موک درچک بن کے یعنی کہ گونگے اور بہرے بن کے دیکھتے اور سنتے رہو اس سے زیادہ کچھ کرنے کی اپنی اوقات مت رکھو لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا پولیس اپنے ضمیر کو جگہ پائے گی اپنی انتراتمہ کی آواز سن پائے گی یا ان سے پٹتی رہے گی اور اپنی تمام مردانگی جا کر دوسرے دھرم بشیز کے لوگوں پر یا جاتی بشیز کے لوگوں پر دکھاتی رہے گی بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سے لگتے ہوئے یا وہ لستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے دیں اجازت